یہ کون تھے جو علی سے بیعت مانگنے آئے تھے بیعت کس سے مانگنے آئے تھے کیا کہہ رہے تھے دروازے پہ آ کر باہر نکالو تاکہ یہ بیعت کریں اور بی بی سمجھتی تھی کہ علی کی بیعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ علی کا باہر جانا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ علی باہر جائیں ان کے گلے میں باہر جا کے رسی ڈالی جائے یہ منزل کچھ اور ہے لوگ زہرہ کو پامال کرتے ہوئے اندر آئیں اور علی حیدر کرار کے ساتھ یہ سلوک کرے اس کا وزن کچھ اور ہے واضح ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی قربانی چاہیے بہت بڑا جذبہ قربانی چاہیے اس لیے میں کل بھی عرض کر رہا تھا آج بھی عرض کر رہا ہوں زہرہ نہ آگاہ ہو کے دروازے کے پیچھے نہیں گئی جانتی تھی کہ کیا ہونا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں علی کی پسلی ٹوٹتی آپ کے دین پہ وہ تاثیر مرتب نہ ہوتی جو بطول کی پسلی کے ٹوٹنے سے ہائے زہرہ تو نے اس تھوڑے سے وقت میں کیا کیا مسائب دیکھے انسان اگر کتب کا مطالعہ کرے تو کہا جا سکتا ہے درو دیوار میں پیسی درو دیوار میں پیسی پیچھے پتھر کی دیوار تھی آگے دروازہ تھا بی بی نے شاید اپنے آپ کو دروازے کے پیچھے اپنے پردے کے لیے چھپانے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے اس انداز سے اپنے آپ کو دروازے میں داخل کیا کہ بلکل دروازہ دیوار کے قریب چلا گیا اور رسول کی بیٹی چھے ماہ کا بچہ کیسے انسان اس منظر کو سپیش کرے مجھ مراجو حضرت سلیم ابن قیس کی طرف منصوب ہے پوچھا سلمان سے سلیم ابن قیس نے سلمان کیا یہ بات صحیح ہے کہ لوگ رسول کے گھر کے اندر رش کر کے چلے گئے تھے تو حضرت سلمان کی چیخ نکل گئی ہے اور رو کے کہنے لگے اے سلم بات فقط اتنی نہیں کہ اندر چلے گئے تو ہی وہ شخص ہے جس نے میری ماں کو تماشا مارا تھا اور جس کے نتیجے میں گوشوارہ ٹھوٹ کے دور جا گیا اور تو نے انہیں زخمی کر دیا تھا مسیس لیے ہائے زہرہ تو درو دیوار میں پیس ہی گئی تجھے تمانچے مارے گئے تجھے تازیانوں کی ضربتیں وہ وقت کتنا عجیب تھا جب چھ مہینے کے بچہ شہادت پا چکا تھا اور بی بی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ لوگ علی کے گلے میں رسی ڈال کر یا تلوار کا وہ تسمہ ڈال کر کشان کشان لے چلے ہیں اور زہرہ سے نہ برداشت ہوا اٹھی کمر مند میں ہاتھ ڈالا کنفوز نے اپنے تازیانے کو اٹھایا زہرہ کے بازو اور پہلو پہ اتنے تازیانے برسے زخمی ہو گئی رسول کی بیٹی کس حال میں زخمی ہوئی ذرا مجھے یہ تو بتاؤ یہ درد تو ان بی بیوں خواتین کو پتا چلتا ہے جن کا بیٹا سخت ہو جائے چھ مہینے کا بچہ سخت ہوا تھا ابھی تو کچھ لمحے نہ گزرے تھے کہ تماجے کھا رہی ہے تازیانے کھا رہی ہے ازادارو دکھ ہے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن آخری جملہ یہی ہے اے زہرہ تو تو موجز نما ہے تو تو مستجاب الدعوات ہے تو اگر ایک مرتبہ بددعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو پورا مدینہ غرق ہو سکتا ہے کیا آپ کو یاد ہے یا نہیں یہ جملہ بھی تو روایات میں آیا ہے جب بی بی نے کہا بددعا کرو گی تو لوگ سلمان جیسے لوگوں نہ دیکھا کہ دیوار مسجد نبوی بلند ہو رہی تھی اور عذاب کے آثار نمائی ہو رہے تھے اور مولا کہہ رہے تھے عدرق بند رسول اللہ سلمان جا رسول کی بیٹی کو کہتے بددعا نہ کرنا نکی بددعا مسحاب سے بچنے کے لئے کوئی اور اس قسم کا اقدام نہ کیا کیوں اس لئے کہ تیرے اور میرے دین کے خلوص کا تقاضی یہ تھا کہ رسول کی بیٹی مسحاب پہ مسحاب تو برداشت کرتی رہے لیکن کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ جس سے وہ منزل حاصل نہ ہو جس کے لئے یہ ساری کوشش کی جا رہی تھی اللہ کے رسول بھی فرما گئے تھے اے علی صبر کرنا کہ میری بیٹی سبر کرنا ان مسحاب کا مقابلہ سبر سے کرنا بالآخر اس خاندان نے سبر کا وہ موجزہ استعمال کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں دین حق زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا دشمنوں کی چالیں بالآخر ناکام ہو رہی ہیں اور ناکام ہوں گی خدا ہندہ تعالی ہمیں اس دین کی عظمت کا ادراک کرنے اور اس دین پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم مقلبین قلبون